بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو مائی چینل رزدی فیشن کلیکشن فرینڈز آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو راؤنڈ کالر نیک بنانے کا مکمل طریقہ بتائیں گے بہت سے لوگوں کو یہ بنانا مشکل لگتا ہے لیکن بہت آسان ہے تو اگر آپ راؤنڈ کالر گلہ بنانا سیکھنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کے کسی بھی پارٹ کو بنسکیپ کیے دیکھنا ہے تو فرینڈز یہ ہم نے کمیز کی کٹنگ کی ہوئی ہے ابھی ہم اس پر راؤنڈ کالر گلہ بنائیں گے اوپر کی جانب جو پیس ہے یہ فرانڈ کے پیس ہے اور جو نیچے والا ہے یہ بیک کے پیس ہے ابھی ہم فرانڈ کے پیس کو تھوڑا کم کریں گے تو اس کے لئے ابھی ہم ایک کینچ کے فاصلے پر نشان لگائیں گے تو فرینڈز یہ ہم نے نشان لگا لیے ہے اب اس نشان کے اوپر ہم انجی ٹیپ کو رکھیں گے اور ساڑھے تین انج پر یہاں پر ایک نشان لگائیں گے یا آپ اپنی مرضی کے ساتھ تین انج سوا تین انج تک بھی نشان لگا سکتے ہیں تو اب ہم ساڑھے تین انج پر ایک نشان لگائیں گے اور اب اس کے بعد نیچے کی طرف ہم چار انج پر نشان لگائیں گے آدھ انج زیادہ نشان لگائیں گے یا آپ اپنی مرضی کے ساتھ آدھ انج اس سے زیادہ نشان لگا سکتے ہیں تو ابھی ہم یہاں پر چار انچ پر نشان لگائیں گے اچھا ابھی یہ جو ہم نے نشان لگائے ہیں یہ فرانٹ کے پیس کے لئے تھے ابھی ہم بیک کے نشان لگائیں گے اب ہم یہاں اوپر سے نیچے آدھ انچ کے فاصل پر نشان لگائیں گے تو یہ ہم نے آدھ انچ کے فاصل پر نشان لگائے اور اس نشان سے جو یہ ہم نے دوسرا نشان لگائے ہے یہاں کچھ اس طرح شیپ میں ہم نشان لگائیں گے پھر اس کی اوپر سے کٹنگ کریں گے تو فرنج یہ ہم نے نشان لگا لی ہے اب اس کے بعد جو فرنٹ کا پیسے اس کے جو نشان لگائے ہیں یہاں پر بھی ہم گوڑ شیپ میں نشان لگائیں گے اب فرنج سب سے پہلے جو بیک کا نشان ہم نے لگائے ہیں اس کی کٹنگ کریں گے اس کے بعد فرنٹ کو کم کرنے کے لیے جو نشان لگائے ہیں اس کی کٹنگ کریں گے اچھا کچھ لوگ فرانٹ بیک دونوں پیسوں کو برابر رکھتے ہیں لیکن جس طرح میں دکھا رہا ہوں اسی طرح آپ کریں آپ کا کالر اچھی طرح بیٹھے گا یہ جو گورچ اپ میں پیس ہم نے گلے کا نکالا ہے اس سے پھینکنا نہیں ہے یہ بعد میں ضرورت آئے گا اور فرینڈز اس کے بعد اوپر سے نیچے ہم پائپنگ لگانے کے لیے دس انچ پر ایک نشان لگائیں گے تو یہ ہم نے دس انچ پر نشان لگائے اب ہم اس کو کٹنگ کریں گے تو یہ ہم نے کٹنگ سنٹر سے کر لی ہے اب اس کے اندر پائپنگ لگانے کے لیے ہم نے بکروں کی پٹییں تیار کر کے کپڑے پار پیسٹ کی ہوئی ہیں تو ان کی جو چڑائی ہے یہ ہم نے پونے دو انچ رکھی ہے اس سے دیڑھ انچ بھی آپ رکھ سکتے ہیں اب ان پٹیوں سے ہم پائپنگ بنائیں گے یہ ہم نے دو پٹییں تیار کی ہوئی ہیں ایک کو ایک سائٹ پر لگائیں گے ایک اور دوسری سائٹ پر اور ان پٹیوں کو کٹ کے اوپر برابر رکھ کر ہم سلائی کا ایک ٹانکہ لگائیں گے پھر اس کو اندر کی طرف پلٹ لیں گے جو کٹ لگائیں گے اس سے پٹی لمبائی میں تھوڑا زیادہ ہونا چاہیے اور نیچے کی طرف ہم جو کٹ ہے اس کے برابر اوپر کی طرف ہم فالٹ کریں گے تو یہ ہم نے ایک پٹی کو اس کے ساتھ اٹاچ کر لیے ہیں اور دوسری پٹی کو بھی اسی طرح برابر رکھ کر سلائی کر لیں گے تو فرینج یہ ہم نے دونوں پٹیاں اس طرح اس کے ساتھ اٹاچ کر لی ہیں اب اس کے بعد ہم ان پٹیوں کے نیچے ادھر کٹ لگائیں گے اور پھر ان کو دوسری طرف پلٹ لیں گے فرینج میں ڈریس کی کٹنگ اور سٹیچنگی ناتنے ایڈیزنوں پر ویڈیو بناتا رہتا ہوں تو اگر آپ چاہتے ہیں میری ایسی اور آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے تو آپ میری ویڈیو کو لائک کریں چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی گھنٹی کے بٹن کو دبانا نہ بھولیں جس سے میری ہر ویڈیو آپ تک بہ آسانی پوائنٹی رہے یہ ہم نے فرنٹ پائپنگ نکال لی ہے اب اس کے بعد نیچے کی سائٹ سے ہم پٹی کی فولڈنگ کریں گے یہ جس طرح ہم ایک سائٹ سے کر رہے ہیں سیم اسی طرح دوسری سائٹ بھی کرنا ہے آپ فرنڈز اس کے بعد اس پائپنگ کے نیچے لگانے کے لیے یہ پٹی ہم نے تیار کی ہے اس کو ہم نے فولڈنگ کیا ہوا ہے تو ابھی ہم اس کو سلائی کریں گے پٹی کی الٹی سائٹ ہم سلائی کا ٹانکہ لگائیں گے پھر اس کو ہم دوسری طرح پلٹ لیں گے اور اس کے بعد اس کے اوپر سے بھی ہم سلائی کا ٹانکہ لگائیں گے آپ فرنڈز اس پائپنگ کے اوپر ہم سلائی لگائیں گے اور اوپر سے تھوڑا نیچے کی طرف ہم سلائی کر کے پھر جو پٹی ہم نے تیار کی ہوئی ہے اس کے نیچے اٹاچ کریں گے اس کے ساتھ تو یہ ہم نے اس کے نیچے رکھ لی ہے اور اسی پائپنگ کے اوپر ہم سلائی کرتے جائیں گے تو فرنڈز یہاں تک ہمارا کام کمپلیٹ ہو چکے ہیں اب اس کے بعد ہم ان دونوں پیسوں کے شلڈر ایک دوسری کے ساتھ اٹاچ کریں گے اور فرنڈز اس کے بعد یہ ہمارے پاس مردانہ بکرم ہے اور یہ ہم کپڑوں میں یوز کرتے ہیں تو ابھی ہم اس پار کالر بنانے کے لیے نشان لگائیں گے کمیز کے دونوں پلوں کو ہم نے ایک دوسری کے ساتھ اٹاچ کر کے اوپر لاک بھی کر لیے ہیں اب اس کے بعد کچھ اس طرح ہم اس کو پکڑیں گے اور پھر بکرم کے اوپر ترتیب کے ساتھ رکھیں گے تو جو پیچھے سے جو بکرم ہے اس کو بھی ہم نے ڈبل فالٹ کیا ہوئے ہیں اور جو کمیز کے دونوں پلے ہیں ان کو بھی ہم نے ڈبل فالٹ کیا ہوئے ہیں جو پیچھے کی جگہ ہے ان کو آپ نے بلکل برابر رکھنا ہے اب جو پہلے ہم نے گلے کی گول شیپ میں کٹنگ کی تھی جو بیچ سے پیس نکلا تھا اس کو اس کے برابر رکھیں گے تو ابھی ہم اس کو اس طرح برابر رکھیں گے پھر نشان لگائیں گے یہ بکرم کے اوپر برابر کر کے ہم نے بچھا لیے ہے اب ہم کالر کے لیے نشان لگائیں گے اچھا کالر کی جو بیک سائیڈ ہے اس کو سیدھا نہیں رکھنا تھوڑا سے اس کو کراس میں رکھنا ہے باہر کی جانب یہ دیکھیں جو لائن میں نئی سیدھی کھینچی ہے اس سے تقریباً آدھا انچ یا دو تین ستر باہر کی جانب جو کالر کا بیک ہے وہ ہونا چاہیے اب اس کے بعد اس سے تقریباً ایک دو ستر کے فاصلے پر ہم نشان لگائیں گے اس نشان کے اوپر سے ہم کٹنگ نہیں کریں گے یہ جو ابھی میں نشان لگا رہا ہوں اس کے اوپر سے ہم کٹنگ کریں گے اب اس کے بعد جو کالر ہوگا اس کی جو چڑائی ہے وہ پونے ایک انچ ہوگی اور پونے ایک انچ ہم اس کی چڑائی رکھیں گے یہ بین کی آدھا سائیڈ ہم نے کٹنگ اس لئے کی کہ آسانی کے ساتھ اور اچھی شئے میں اس کی کٹنگ ہو تو اب ہم یہ جو ہم نے کٹنگ کی ہے اس کے برابر کر کے نشان لگائیں گے اور کٹنگ کر لیں گے تو فرینڈ یہ ہم نے بکرم سے بین کی کٹنگ کر لی ہے اب اس کے بعد اس کی جو نوکے ہیں ان کو ہم گول کریں گے اور پھر اس کے بعد اس کے برابر کر کے ایک بین کے پیس اور نکالیں گے پھر اس کو چپکا لیں گے یہ ہم نے اس کے برابر کر کے ایک پیس اور نکال لی ہے اب اس کپڑے پر ہم اس کو چپکائیں گے تو فرینڈ یہ ہم نے اس بین کے دونوں پیسوں کو کپڑے پر چپکا لی ہے اور سائیڈوں سے کپڑے کو تقریباً آدھا انج کے فاصلے پر ہم نے کٹنگ کر لیے ہے اب یہ جو سائیڈوں سے کپڑا ہے اس کو بکرم کے اوپر ہم فول کریں گے تو یہ ہم نے سائیڈوں سے فول کر لی ہے اب اس کے برابر نیچے ہم کپڑا بچھائیں گے اور پھر نیچے والے کپڑے کو اس طرح ہم کر کے کٹنگ کریں گے اور پھر اس کے بعد ہم اس کے اوپر سائیڈ کا ٹانکہ لگائیں گے سائیڈ ہم بکرم سے تھوڑا فاصلے پر یہاں سے لگائیں گے اور دوسری سائیڈ سے اور پھر دوسری طرف ہم پلٹ لیں گے تو ہم نے سائیڈ بھی لگا لی ہے اور اس کی سائیڈوں سے ہم نے کٹنگ بھی کر لی ہے یہ آپ کو سائیڈ کا ٹانکہ نظر آتا ہوگا اور کٹ بھی چھوٹے چھوٹے ہم نے لگا لیے ہیں اب اس بین کو ہم دوسری طرف پلٹیں گے پھر پریس کر لیں گے تو یہ ہم نے پریس کر لی ہے اب یہ جو کپڑا ہے تقریباً آدھ انچ کے فاصلے پر ہم اس کی کٹنگ کر لیں گے آدھ انچ سے تھوڑا کم ہی ہونا چاہیے تو فرینڈ یہ ہمارا بین تیار ہو چکے ہیں اب اس کے بعد ہم اس کو ڈبل فول کریں گے اور جو اس کا سنٹر آئے گا وہاں پر ہم ایک کٹ لگا لیں گے اب ہم اس بین کو کمیز کے ساتھ ٹاچ کریں گے تو سب سے پہلے کمیز کا جو حالہ ہے اس پر ہم آرزی سسلائی کا ٹانکہ لگائیں گے اس کا یہ فائدہ ہوگا حالہ کھولے گا نہیں ہم بین آسانی کے ساتھ لگا لیں گے اب اس کے بعد جو کمیز کا حالہ کا جو سنٹر ہے اور بین کا جو سنٹر ہے ان کے دونوں جو کٹ ہیں ان کو آپس میں ملائیں گے اور ان میں پن لگا لیں گے اچھے یہ جو بین ہے اس کو لگاتے ٹائم آپ نے ایک چیز کے حیار رکھنا ہے کمیز کی اٹھی سائٹ کی طرف سے آپ نے بین کو شروع کرنا ہے سلائی جب آپ کریں گے تو دوسری سائٹ سے جو ہے یہ سیدھا جب آپ بین کو سلائی کریں گے تو یہ سیدھا ہو جائے گا تو فرین یہ ہم نے بین کو اس کے ساتھ ٹائچ کر لیا ہے یہ سلائی لگا لی ہے اب اس بین کی ہم اوپر کی طرف بھی سلائی لگا لیں گے پھر یہ گلہ ہمارا بان کر تیار ہو جائے گا اچھا بین سے اس کے اوپر کی طرف آپ سلائی کا ٹانکہ لگا بھی سکتے ہیں اور نہیں بھی لگا سکتے ہیں تو ہم اس کے اوپر کی طرف سلائی کا ٹانکہ نہیں لگائیں گے تو فرین یہ ہمارا راؤنڈ کالر گلہ بان کر تیار ہو چکے اگر ویڈیو اچھی لگتے ہیں تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ملتے ہیں نیکس ٹوڈیو تب تک کے لئے اللہ حافظ